اوٹوکیٹ کی کمانڈ لائن پر کام کرنا اچھا ہے یا ریبن اور منیو بار پر اور کیوں السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہو دوستو امیدیں آپ سب خیرید سے ہوں گے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایزی اوٹوکیٹ سولیشنز میں خوش آمدیت کہتے ہیں یہ چینل سیکھنے سکھانے کا چینل ہے کچھ آپ ہم سے سیکھیں گے اور کچھ ہم آپ سے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو ضرور اپنی پسند کے اظہار لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اگر آپ کو ہماری پوسٹ میں کچھ کمی محسوس ہو تو ضرور اس کا بھی اظہار کمنٹ کر کے کریں تاکہ ہماری اصلاح ہو ایزی اوٹوکیٹ سولیشنز کی جانب سے بہت شکریہ دوستو آخر کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمانڈ لائن زیادہ بہتر ہے یا ریبن سے کام کرنا بہتر ہے میں سب سے پہلے نئے فرنس کو ضرور بچوار دوں گا کہ وہ ریبن کے بجائے کمانڈ لائن کو ففے کریں تو کمانڈ لائن میں آپ کو فائدہ یہ ہے کہ ہم کمانڈ یا ٹائپ کرتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں لائن میں نے کمانڈ لائن یا کمانڈ پارم پہ ٹائپ کیا ہے آپ کریں جیسے کھڑا ہوں ٹائپ کی طرف الڈیار سائیڈ پہ لائن پہ لائن بھی دیکھ سکتے ہیں لائن سے آپ کو نئے کرنا ہے تو آپ کو ای آر ای ایس آر ای ریڈ آپ نے سرکل بنانا ہے تو سی آئی آر کوئی لائن بہترین اسی طرح آپ نے پولیگون بنانا ہے پی او ایل وائی جی او این پولیگون اسی طرح آپ نے آرک بنانا ہے یہ آرک آرک اور اسی طرح آپ نے ایریز کرنا ہے ایریز میں بھی اس میں شوٹ کی جیز نہیں کر رہا ہوں میں پوری کمانڈ ٹائپ کر رہا ہوں یہ بتانے کی لئی ہے کہ آپ جو ہے جب نئے سیڈنٹ ہوں تو آپ کمانڈ ٹائپ کر کے اس کو سمال کریں تاکہ آپ کو کمانڈ یاد ہو سکے اگر آپ مینیو باریوز کریں گے لائن کمانڈ دیکھیں لائن میں نے مینیوز کیا ریبن سے مینیو سے ہی دیکھیں گے لائن پھر ہم میں دوبارہ اسنا گرہ بھی دے رہا ہوں پھر دوبارہ سکل پہ جا رہا ہوں پھر واپس ماؤس لے کے جا رہا ہوں اب مجھے ایریز کرنا ہے میں واپس جا رہا ہوں اگر مجھے آئیکن یاد ہے تو میں آسانی سے ایریز کرتا ہوں اگر ہلتی سے یہ ٹائپ دب گیا اور میں ایریز بھول گیا ایریز کے مینیو کے اندر ہے کہاں پہ ہے ایریز میں یہ ڈھننے میں ٹائمز آیا ہے یہ ایریز آ گیا اب اس طرح میں کوئی چیز دینے چاہ رہا ہوں روٹیٹ کنا چاہ رہا ہوں سلیکٹ کروں گا تو روٹیٹ کروں گا تو روٹیٹ کرنے میں کیا ہوگا کہ مجھے روٹیٹ جھوڑنا پڑے گا لیکن اگر آپ کو جہاں پاپ ٹائپ کرتے جائیں گے دیورن آٹوکیٹ ٹریننگ تو آپ کو آرام سے کمانڈ یاد ہو سکتے جی اگر آپ کمانڈ ٹائپ کرتے رہیں گے تو آپ کو پیٹس کریں گے میں ریبن یا منیو یا منیوز کرنے کو منع نہیں کر رہا ہوں میں پریفئر کر رہا ہوں جب تک آپ آرام سے سکھ رہے ہیں تو کمانڈ ٹائپ کر کے اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کو کمانڈ یاد ہو سکے تو اس میں بہت سی کمانڈ نہیں اگر آپ میں منیوز دیکھیں ہوم کے اندر لائن پولیگون سرکل آر پھر میں موک کپی شرچ روڈیٹ میررر اگر آپ یہ کلک کرتے رہے کتنا ڈیفرینس آپ کے تک ڈسنس رہا ہے کتنا یہاں سے لے کہ ہم یہاں سے جا رہا ہوں کتنا ٹائم جائے ہو رہا ہے یہاں سے واپر جاؤں پھر واپری نہیں جاؤں اسی طرح میں آپ کو کوئی دیکھنے چاہ رہا ہوں یا میں کوئی آپ کے لئے اسی انسٹ کرنے چاہ رہا ہوں میں یہاں جاؤں گا پھر آپ شرچ کی استعمال کریں انسٹ کرنے انسٹ کرنے چاہ رہا ہوں کیوں ہوں مینیو بار کو دوران ٹریننگ میں بار بار یہ کہ ہوں گا دوران ٹریننگ کیونکہ ٹریننگ کے دوران ہم مینیو بھول جاتے ہیں کس مینیو میں کہتے ہیں ہم نے کیا پریس کیا تھا ہائیکن کیا مینیو دعا ہے ہم نے پریس کیا تھا اب ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے یہاں دیکھا تھا اگر یہ غلطی سے آپ سے اس کو آف ہو جائے اب آپ کیا کریں گے اب بیٹھا ہے دیکھتے رہیں گے کبھی دوست پوچھتے ہیں کبھی دوست پوچھتے ہیں کیسے ہم بہاپس لے جائیں بہاپس لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کمانڈ یاد ہوں گے آپ کو کمانڈ نہیں یاد ہے تو آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں آپ کیسے استعمال کریں گے وہ دورتے رہیں گے آپ کو کمانڈ پر کریں میرا بشکرہ یہ ہے آپ کمانڈ کے بجائے کمانڈ کو کریں سیکھنے کی طرح میں نے یہاں پہ کرائی ریبین کمانڈ 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 لائن پہ آپ کمانڈ یہاں میں چھوٹی ہے آپ کو بطائیں آپ کو بھی کھوپی بھی شورٹکیس کو آوائیٹ کر رہے ہیں شروع میں پوچھتے ہیں شورٹکیس کیا ہے شورٹکیس اس طرح ہو جب آپ سمال کر رہے ہیں کمانڈ آپ کو پتا ہو آپ سے ریکیس ہے اگر آپ صحیح سکھنے جاتے ہیں آپ خوشید کریں کمانڈ کو پورا پراہ لکھیں اور منیو سے آوائیٹ کریں شروع کے دنوں میں بعد میں آپ شورٹکیس بھی منیو بھی میکروز بھی شورٹکیس ٹائم سیوہ کے لیے آپ بھی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پہنچا ہوں اس کے لیے میں آپ شکریہ دار ہوں اللہ حافظ دوستو سبسکرائب لائک شیئر کمینٹس شکریہ موسیقی